انا سنی انا حنفی انا بریلوی الحمدللہ جیئے سنی جیئے سنی جیئے سنی لہو کی گرنشوں میں سانسوں کی گرنی میں دلوں کی گھڑکنوں میں آتی ہے بس اے صدا انا سنی مسلم ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے ایپ کو پس لگایا ہوں اور کچھ اعتراض ہے وہ اعتراض حل کر دی جگہ آپ لوگوں کا اعتراض ہے ہمارا اعتراض نہیں ہے کہ آلہ حضرت پر محضر اللہ رب العالمین سنت ماہ صحیح کر کے بولتے ہیں نہیں میرے پاس اعتراض کا جواب نہیں ہے حضرت کسی علم سے پوچھئے نہیں میرے آلم نہیں ہو آپ دیواندی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں نہیں تو ایک اتنا سال اللہ نے دکھا خادموں غلاموں غلام تو سب دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ دیواندی نہیں ہے ججب نہیں خ response ججب نہیں کوئی ہم ہم اہل سنتinger والل جماعت match ہم ملاکون بہ رمضر پڑتے ہیں 一ksi سوس کا جواب ہماری زیادہ سپ ڑھواے یہ سامنے آپ سامنے پڑے پیر مقابلہ کٹی جنس تیکھیں ہمارا علم منہ کرتے ہیں فون پر کسی سوال کا جواب دینا آپ مسئلہ پوچھیں مسئلہ کا جواب دیا جائے گا اگر آپ اس صلاح کو جواب پوچھیں گے فون پر اس کے جواب آپ کے سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے آپ در رہے ہیں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے آپ اپنی من پسند موضوع سے چون لیجئے اور جو آسونیوں پر اعتراض کرتے ہیں مسئلہ کے آن حضرت پر وہ اعتراض آپ پیش کیجئے لیکن آپ در رہے ہیں آپ کے سوال کا جواب ہمارے پاس ہے یہ کہ ہمارے پاس آپ کے سوال جواب نہیں ہے اگر آپ کو سوال جواب ہونا تو سامنے آئیے جس طرح سوال آپ پر سکتے ہیں آپ کے ساتھ سامنے بہتر ہیں نہیں نہیں آپ کے سوال جواب نہیں ملے گا کیونکہ آپ لوگ دلگل کہاں سے کہو گا اللہ رحم کرے آپ لوگوں پر آپ لوگ جہنم کے آخر سبکر پہنچ چکے ہیں جو آپ پر ہے وہ اس کو ہم پر بتا رہے ہیں حضرت میں اللہ رحم کرے ہیں اللہ رحم کرے ہیں اللہ رحم کرے ہیں میرے رحم کرے ہیں مفتی ہو تو آپ کو سوال جواب سے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں جناب پریشان اس لئے ہوتے ہیں کہ آپ سوال سنتے جواب سنتے اس کا قنام اللہ رحم کرے ہیں اللہ رحم کرے ہیں بہت ساری دین کو بیگاڑ کر کے رکھا ہے جے بندی مسئلک والے ہیں اور کافے ہو دو بات ہے اہل سنت والجماعت کے وجہ سے یہ دین کا تھوڑا بہتا بچہ اللہ رحم کرے ہیں 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 لیکن آپ لوگوں کے دوگلا پالیسی ہے نا یار کہ فتحہ رشیدیاں نے لکھا ہے یہ عقیدہ کہ آپ کو یہ غیب تھا سرین شرک ہے شرک کا فتحہ لگایا ہے علم غیب رسول اللہ سمجھ سے تطریق کرنے کا ہے میرے بات اللہ تمہیں یہ ہکام ہے تم لوگوں کے ساتھ دہات کرتے ہو اور کہنا دہات کرنے بعد تمہارے سمجھ میں دھیل لاتا نہیں ہے سوار کی سوار مجھ سے فون میں بات کرنے اس کی چھٹھی کے دودھ یاد نہ دینا دوں تو میرا اگرے نام جسی مقتر نہیں سمجھے آجی تنیز یاد علیویت بات کی پر شرک مولانہ سلمان ندری مولانہ سلمان ندری مولانہ سلمان ندری مولانہ سلمان ندری صاحب نے بات کی میرے پاس اس کی اوڑیا یارری یارری کیچڑ لوگ کیسے اگر میں میں بات نہیں ہوں بہتنا چاہتے ہیں آنے درے لیو کے اندر اس کے سامنے کوئی تک بھی نہیں سکتا ہے آپ نے کہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی میں غیر نہیں ہے آپ نے کوئی نہیں سکتا ہو جائے تو اس کے سامنے جنار سلمان نظر ہے میں تمہیں ارائیوال سے دیبان تک میں چیلنج دیتا ہوں کہتا ہوں نا میں آپ لوگوں کے حفیظہ جمعہ سبجان ہے آپ سامنے آئیے نا آپ میں آئیں گے تو آپ لوگوں کے پیسانہ دھیل شروع ہو جائے گا آپ سامنے آئیے آپ کو جب پڑے چلے گا آپ بات کرو یا نہیں یار بات کرو آپ کے ہر ایک سوال کا جواب دوں گا سوال تو کرو جباندی صاحب جباندی جی ایسی بھاگتے رہو گے تم لوگ بھاگتے رہو یہی حالت تم لوگوں کے کریں گے جناب میں سوال نہیں کر رہا ہوں آپ کو جو اعتراض ہو ہم سنیوں کے متعلق ہوئے نہیں اعتراض کرے نا میں بتا رہا آپ کو بات اعتراضوں کے بات ان سے بات کیجئے میں آپ کے سوال حضرت میں سوال کے جواب نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے آپ ہم لوگوں کے سنیوں کے متعلق جو مسئلہ کے آلہ حضرت آپ لوگ اعتراض کرتے ہو کیا کیا خدشات ہیں کیا کیا اعتراض ہے کس وجہ سے آپ دیوبند میں شامل ہو اور سنت جماعت سے آپ مسئلہ کے آلہ حضرت کو کیوں برا سمجھتے ہوا جناب ہلو آپ مسئلہ کے آلہ حضرت والے کو برا کیوں سمجھتے ہو کا مسلمان سمجھتے ہو یا کافی سمجھتے ہو آلہ حضرت کون تھے مسئلہ کے آلہ حضرت والے جو مسنی ہیں ان کو کیا سمجھتے ہیں آپ کیا مسلمان نہیں آلہ حضرت کون تھے آلہ حضرت امام احمد رضا خان فازیل بیرلوی محدیس آزم احمد رضا خان فازیل بیرلوی نے کس چیز کا دعویٰ کیا تھا جی احمد رضا خان فازیل بیرلوی نے کس چیز کا دعویٰ کیا تھا کس چیز کا دعویٰ کیا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرا سبترانہ نور کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ستے عاشق صادق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا ماذا اللہ تو وہ تو عاشق فریدھانی نے کلمہ پڑھا رہا تھا عاشق فریدھانی نے کلمہ پڑھا کر کے دعا پر مرید نے اعلان کر دیا نا وہ لوگ ہی نبویت کا دعویٰ کیا ہے آپ کو جواب دوں اس کا جوتہ اٹھانے کے لائے کہ آلہ حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے کے لئے یہ سب ترستے رہے لیکن پڑھنے کا موقع نہیں ملا اللہ علیہ وسلم کیaudی حت آمومہ عرمین جب آیا ولا جب آیا کیا تھے عاشق فریدھانی تو حالہ عزد کی انتقال کے بعد دعا کرنے پر مجبور ہو گیا نا ہمارے دعا کر رہا تھا ان کی کتاب میں لکھی ہوئے ہیں آپ میں پوچھ رہا تھا آپ کو اگر علمی اگر بات کرنا ہے آپ کی بات نہیں آرہی آپ کی بات نہیں آرہی آپ کی آواز کٹ 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 آرہی ہے آپ کی بھی آواز کٹ کٹ آرہی ہے آپ سائیٹ ٹاور میں نہیں ہو ہے نا نیٹ ورک میں ہے ڈیواندی کے نیکوار ختم ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی ڈیواندی کے کبھی کبھی پیکھانا چھو جاتا ہے ڈین دھارم میں آلی حدیث کو پایا آلی حدیث تو بکٹورین کو اولاد ہے اس کو چھوڑو نا تم آگر ہنسی کے دعویٰ کرتے ہو مورید کتے ہیں تم جانتے ہیں حدیث گھرمیوں تم نے کسی سنگتے ہیں کوئی جواب تمہارے پاس تمہیں پاکانے کی طرح ہوں تمہیں کہا رہے ہیں پاکانا میں آپ کو پتندیزہ واصیات عاشفالیت حانوی کے اگر پڑھو گے تو عاشفالیت حانوی کہتے ہیں مورید نے خواب دیکھا کہ مورید خواب دیکھتے ہیں کہ عاشفالیت حانوی سے کہتا ہے کہ حضرت ہماری انگلی میں پیکھانا لگا ہوا ہے آپ کی انگلی میں شہد لگی ہوئی ہے تو آشا فانی ہافتہ ہوا کہتا ہے میں تو ایسا ہی ہوں میں تو ایسا ہی ہوں تو کہتا آگلے سملا سم لیجیے حضرت میں تورے خواب بیان نہیں کیا ہوں میری انگلی پیخانہ لگی ہوئی تھی ان کو آپ چاٹ رہے تھے اور آپ کے شہد والی انگلی میں چاٹ رہا تھا تو پیخانہ چاٹنے والا تو آشا فانی تھا نہیں ہے نا جو بہی سی جور میں بھی نہیں چھوڑا ہے اگر میں ایک موضوع میں چھوڑوں اس طرح سے زلیل کیوں ہوتے ہو دیو بندی کو کیوں زلیل کرتے ہو یا دیو بندیوں کو زلیل مت کیا کرو اس طرح بھاگ گئے کیا